موسیقی کووٹ کا ویکسن حرام حلال سے زیادہ کتنا محفوظ ہے یہ جاننا ضروری ہے کووٹ کا ویکسن ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے ایسے میں اسے دینی حلقے میں حلال و حرام کے زمرے میں جوننے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن یہ انجیکشن حرام نہیں ہے لیکن اس انجیکشن کے تعلق سے خبل از وقت رائے دینا مناسب بھی نہیں ہے ہندوستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ دارالعلم دیوبن نے بھی اس سلسلے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تعلق سے کسی بھی طرح کا فتوہ نہیں جاری کرے گی اور نہ ہی اسے اس وقت کی ضرورت ہے دوسری جانب ماہری نسیحت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں بنائی جانے والی کووٹ شیلڈ انجیکشن پوری طرح سے محفوظ نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس میں حتمی ستح کا تجربہ نہیں ہوا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ انجیکشن پچہ تر فیصد تک ہی محفوظ ہے اسی وجہ سے اس انجیکشن کو حاملہ خواتین چھوٹے بچے اور بذرگوں کو نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس انجیکشن کے تعلق سے حتمی تجربے نہ ہو جائیں وہیں اس انجیکشن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انجیکشن کورونا سے متاثر ہونے والے مریض کو دینے سے کورونا ختم نہیں ہوتا بلکہ کورونا سے بچنے کے لیے اس انجیکشن کو لینا ہوگا جس طرح سے پولیوڈراپس اور ٹیڈری کا انجیکشن بیماریوں سے بچنے کے لیے دیا جاتا ہے اسی طرح سے کورونا سے بچنے کے لیے یہ انجیکشن دیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ انغلاب نیوز بنگلورو